نادان جرامے کی نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکے بی جان دیکھتی ہے کہ اس گھر کے حالات تو بہت ہی زدہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں ایک طرف تانیا ہے کہ اس کے ایٹیٹیوٹ ہی ختم نہیں ہوتے اور سب کے ساتھ وہ آ کر بیٹھتی بھی نہیں ہے اور دوسری طرف نگار ہے کہ اس نے ابھی درے نیاب کو ایکسپٹ نہیں کیا بی جان کو یہ دیکھ کر بہت تکلیف بھی ہوتی ہے جب بھی وہ دیکھتی ہے کہ نگار کا رویہ ہے تو بلکل بھی درے نیاب کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا بی جان بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب تو اس گھر میں تانیا بھی آ چکی ہے اور وہ اپنی خالہ کے ساتھ مل کر اس گھر میں بہت ہی غلط کریں گی میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے بی جان کی پریشانی دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور وہ یہی سوچتی ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو نہ جانے کیا ہوگا درے نیاب کا زیویار تو اپنی ماں کی باتوں میں بھی جلد ہی آ جاتے ہیں کہ ان کی باتوں میں آ کر اس نے ایسا فیصلہ کر دیا جو کہ درے نیاب کے لئے بہت ہی سخت ہوگا مجھے اس سے پہلے ہی کچھ ایسا سوچنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے درے نیاب کے اس گھر میں ایک قدر مضبوط ہو جائے بی جان سوچتی ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کی بہت لالچ ہے میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے یہ لوگ کبھی بھی درے نیاب کو نہیں اس گھر سے نکالیں گے کیونکہ بی جان یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس گھر کی ساری پراپٹی جس کی وجہ سے گزنفر اور نگار اس گھر میں اس لڑکی کو لانے کے لئے مانے تھے تو مجھے اسی حربے کو آزمانا چاہیے وہ اب جیسے ہی سب ناشتے کی ڈیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں تو بی جان کہتی ہے کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اب گھر کی بہو آ چکی ہے تو اس کے حوالے میں سب کچھ کروں گی یہ بات سن کر نگار کو تو بہت ہی غصہ آتے ہیں اور اسی دن درے نیاب کی رسم بھی ہوتی ہے خانہ پکائے کی اب جیسے ہی درے نیاب خانہ لے کر آتی ہے تو سب سے پہلے وہ نگار کو سرف کرتی ہے کہتی ہے کہ ممی چیک کر کے بتائیں کہ خانہ کیسے بنا ہے اب نگار کو پہلے اس بات پر غصہ ہوتے ہیں کہ بی جان نے انہیں کیا سنا دیا نگار اب اس بات کا سانا غصہ درے نیاب پر نکالتی ہے اور اٹھ کر کھری ہو جاتی ہے اور اب کہتی ہے کہ زیویہر اپنی بیوی کو ٹیبل مینر سکھاؤ اسے ذرا بھی مینر نہیں ہے یہ دیکھ کر سب بہت ہی حیران ہوتے ہیں کہ اس طرح سے نگار نے اور ایکٹ کیا ہے جبکہ درے نیاب تو اسے یہی کہہ رہی تھی کہ خانہ چیک کر کے بتائیں نگار کہتی ہے کہ نا جانے کی سپری سے تم اسے اٹھا کر لے آئے ہو جسے ذرا بھی مینر نہیں ہے نہ اٹھنے بیٹھنے کے نہ کھانے پینے انہیں اورنے سے یہ بھاری انسلٹ کرواتی ہے اسی طرح اس کی بابی کرتی ہے جس طرح آج اس نے یہ حرکت کی ہے یہ دیکھ کر اب زیویہر کہتے کہ موم ریلیکس کریں دیکھ کر تانیہ کو تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور تانیہ بہت مسکراتی بھی ہے اور کہتی ہے کہ زیویہر کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے کیونکہ وہ یہ سب کچھ ڈیزرب کرتا کہ کچھ روک تھا ایک میڈل کلاس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا اور دیکھتی ہے کہ نگی خانہ تو بہت ہی اچھا اس لڑکی کو سبق سکھا رہی کہ نگار کو تو اس بات کا غصہ ہوتے ہیں کہ بی جان نے آخر یہ فیصلہ کیا کیسا نگار کو تو یہ لگ رہا تھا کہ بی جان ساری پراپٹی ہمارے نام پر کرے گی اور یہی تو وہ سوچ رہی تھی کہ جب بی جان ساری پراپٹی ہمارے نام پر کر دے گی تو زیویہر کو کسی نہ کسی طریقے سا کر وقت ہی اور زیویہر کی شادی کر دے گی لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بی جان تو اس سے بھی زیادہ دماغ ہے وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اگر مجھے اس گھر میں درے نیاب کے قدم مضبوط کرنے ہے تو مجھے یہ قدم اٹھانا پرے گا اس لیے تو بی جان نے یہ کیا تھا جان کو اب بہت ہی غصہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ درے نیاب بیٹا تم مجھے چیک کروا دیتے ہیں کرنے میں آخر ہر جی کیا تھا نگار تو یہاں سے چری جاتی ہے پر یہ جان زیویہر کو کہتی ہے کہ اپنی ماں سے بولو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر آنے والے وقتوں کے لیے تمہارے لیے اور تمہاری بیوی کے لیے بلکل بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا زیویہر کو کہتی ہے کہ تمہاری ماں کو میں جانتی ہوں غصہ کس بات کا ہی وجہ ہے کہ میں نے درے نیاب کے نام پر یہ سب کچھ کیا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو اس کر میں درے نیاب کے ساتھ تو بہت ہی نائنصافیاں ہوں گی بات سننے کے بعد زیویہر کہتے کہ دادو کیا آپ مجھ پر یقین نہیں کرتی آپ کو لگتا ہے کہ میں کبھی بھی درے نیاب کے ساتھ کوئی بھی نائنصافی ہونے دوں گا یہ بات سنن کا کہتی ہے کہ بس کر دو بیٹی سنتی ہوں میں تمہیں بھی بہت اچھے طریقے سے کس طرح سے تم نے آدھی رات کو اپنی بیوی کے لیے تماشا لگایا تھا اور پورے گھر کے ملازموں کو تم نے اکٹھا کر لیا تھا دادو میں نے آپ سے وعدہ کیا نا کہ آج کے بعد ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا جنید کہتے کہ موم نے جو کچھ بھی کیا ہے بہت ہی غلط کیا اس طرح سے انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا بابی نے اتنی شوق سے اور اتنی محبت سے کھانا بنایا اتنا مزیدہ موم نے اتنا اور ایکٹ کر دیا یہ بات سنن کر تانیہ کہتے کہ جنید بروں کی باتوں میں تم نہ ہی بولو تو بہتر ایویار اور اس کی بیوی کا معاملہ ہے بہتر یہ ہے کہ وہ ہی سارٹ اوٹ کرے یہ بات سنن کر جنید اب بہت ہی غصے سے کہتے کہ تم کون ہوتی ہو مجھے بتانے والی ہے میرے گھر کا معاملہ ہے پتہ ہے اپنے گھر کے معاملے کو کیسے سارٹ اوٹ کرنا ہے تم خموش بیٹھو اور بیٹھ کر ناشتہ کرو تمہارے لیے بہتر یہی ہے ایویار اب کہتے کہ دادو آپ فکر مت کریں میں موم سے بات کرتا ہوں اگزنفر بھی ناشتہ کر کے اٹھ کر چلا جاتے ہیں تو جا کر دیکھتے کہ نگار اس وقت بہت ہی غصے میں جبکہ اگزنفر کو اس بات کی مجھ آ جاتی ہے کہ نگار کو کس بات کا غصہ ہے نگار کب کہتے کہ تم فکر مت کرو تم جانتی تو ہو کہ وہ کتنی سادہ سی اور سیدھی سی ہے زیویار سے خود بات کروں گا اور زیویار سے کہوں گا کہ وہ ساری پراپٹی تمہارے نام پر اور میرے نام پر ٹرانسفر کر دی دورے نیاب اس کی بات کو منع بھی نہیں کرے گی یہ بات سن کر نگار کہتے ہیں کہ بس کر دے میں جانتی ہوں اس لڑکی کو لیکن آپ لوگ نہیں جانتے وہ لڑکی بہت ہی شاتر دیماغ ہیں بھی سیدھی اور بولی نہیں جتنا آپ لوگ اسے سمجھتے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی اور بی جان کا بہانہ بنا لے گی کہ بی جان نے مجھے منع کیا کنفر کہتے ہیں کہ ریلیکس کرو تمہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے بی جان نے ساری پراپٹی دورے نیاب کے نام پر ٹرانسفر کر دیئے اس لئے تمہیں کہتا تھا کہ اپنا رویہ ساتھ ٹھیک رکھو لیکن نہیں تمہیں تو بس اپنا ایٹیٹوٹ ہی دکھانا تھا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی تم بہت ہی مس بھیو کرتی رہی ہو میں جانتا تھا بہت اچھے طریقے سے جان کو بس اس گھر میں اس کی سیفٹی چاہیے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لیکن نہیں نیگار تم تو وہی کرتی رہی ہو جو تمہارا اپنا دل کرتا تھا تو اب تم بھوگتو اس بات کو اس بات کو جانتا تھا پہلے ہی لیکن تم نے میرے ایک بھی بات نہیں سننی نیگار کہتی کہ آپ میرے زخموں پر یہاں پر نمک چھرکنے کے لیے آئے ہیں کہتے ہیں کہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے لیکن میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے رویے میں ابھی بھی لچک پیدا کرو گی تو فائدے میں رہو گی تم جانتے ہو کہ ہم کتنے بڑے نقصان میں رہیں گے یہ بات سن کر نیگار کہتے ہیں کہ بس گزنفر اور زیادہ اس لڑکی کو میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی اب اس کی زندگی سے جانا ہی ہوگا زیویار کے لیے میں خود ایک اچھے سے گھرانے کی لڑکی لے کر آوں گی یہ بات سن کر رہزنفر کہتے ہیں کہ بس کر دو نیگار بس کر دو اگر بھی جاننے بھی ایسی بات سن لی تو تم جانتی ہو بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا تانیہ تو اب بہت زیویار پر مسکراتی اور کہتی ہے کہ زیویار سیریس لی اس لڑکی کی وجہ سے اتنی زیویار انسلٹ ہوتی ہے یہ سننے کے بعد زیویار کہتے ہیں کہ شٹ اپ ہوتی ہو مجھے کہنے والی اب بہت زدہ روتی ہے دنے اب اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے کمرے میں جا کر بہت ہی روڑہ ہی ہوتی ہے زیویار کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے یہاں پر آ کر کیوں روڑہ ہی ہو یہ بات سنن کر کہتی ہے کہ شاید مجھے موینرز ہی نہیں اور مجھے اس گھر میں کبھی آنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے میرے گھر ڈراب کر رہے ہیں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی مجھے اس گھر میں رہنے کی عادت نہیں یہ بات سننے کے بعد اب زیویار بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنے نیاب اتنی جلدی سے تم نے ہار مان لی تم مجھے یہاں پر اکیلہ چھوڑ کر چلی جاؤ گی یہ بات سنن کا کہتی ہے کہ نہیں زیویار میں آپ کو اکیلہ چھوڑ کر نہیں جارہی لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی ممی کو پسندنے اس گھر میں رہنے کے طریقے بھی نہیں آتی تو کیسے میں اس گھر میں رہوں گی زبیار کہتا ہے کہ میں ہوں نہ تمہیں طریقے سکھانے کے لیے میں سکھا سکتا ہوں تم پریشان مت ہو تمہیں پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں یہ بات سن کا کہتا ہے کہ لیکن لیکن کچھ بھی نہیں اب تمہیں فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اور رہی بات موم کی تو موم سے میں خود بات کرلوں گا آج کے بعد وہ تمہارے ساتھ اس طرح کبھی بھی بات نہیں کریں گی تم موم کی باتوں میں نہ آیا کرو اور تمہیں ان کا کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ان کے کام کرنے کی ملازم ہے تم اگر کھو کام کرنا چاہتی ہو تو بس میرا کیا کرو انہیں اب کہتی کہ میں نے تو خانہ بنایا تھا بس میں ممی کو چیک کرواری تھی میں ان کو چیک کروانا چاہتی تھی کہ دیکھیں میں نے کتنا مزیدار خانہ بنایا یہ بات سن کر کہتے کہ میں جانتا ہوں ساری اٹینشن کو تم فکر مت کرو دوسری طرف تانیا اپنے روم میں جا کر بہت زیادہ ہستی ہے اور کہتی ہے جنید سے کہ دیکھیں ایک لڑکی نے کتنا بڑا ہنگامہ کیا اور آنٹی تو بہت زیادہ غصے میں تھی یہ بات سن کر جنید کہتے کہ تانیا ریڈی ہو جو میں سوچ رہا تھا کہ درائیو پر چلتی ہیں سن کر تو تانیا بہت انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی جنید کے ساتھ کہیں بھی نہیں آنٹنگ پہ جانا چاہتی ہیں لیکن جنید جب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جنید آج میرا موٹنے ہی کسی دن چلیں گے یہ بات سن کر جنید کو بہت ہی غصہ آتے ہیں جنید کہتے ہیں کہ آج کیا پروبلم ہے آج تو میرا دل کر ہے تو آج تمہیں جانا پڑے گا وہ صاف صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی تو اس کا مطلب کہ میں نہیں جاؤں گی ہاں سے جانے لگتی ہے تو جنید کو اب بہت ہی غصہ آتے ہیں جنید کہتے ہیں کہ آخر تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا اور اگر تم میرے ساتھ کوئی گیم کھیلو گی تو مجھے اتنا لائٹ بھی مت لینا مجھے نہ جانے کیا سمجھ کر مجھ سے شادی کی تھی کہ تم میرا استعمال کرو گی تو میں اپنے آپ کو استعمال ہونے دوں گا بلکل بھی نہیں مجھے سیدھا اور معصوم سمجھنے کی گلتی بھی مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا یہ دیکھ کر اب بہت زدہ زور سے پکر لیتا ہے کندو سے اور کہتے کہ تم نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو یہ بات سننکر کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا آپ کو مجھے درد ہو رہا ہے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ بلکل ویسے جس طرح تم نے میری زندگی میں آگا میرے ساتھ گیم کرنے کی کوشش کی ہے یہ بات سننکر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ کو کہ غلط فہمی ہو رہی ہے جنیت کہتے ہیں کہ اتنا بچہ نہیں اور نہ اتنا بے وقت اتنا تم نے سمجھ کر مجھ سے شادی کر لی تھی میں جانتا ہوں کہ تم زویار بائی کو پسند کرتی تھی اور انہی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن تم نے زویار بائی سے اور درے نیا بابی سے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کیا ہے یہ بات سننکر کہتے ہیں کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو جنیت میں کسی سے بدلہ لینے کے لیے اپنی زندگی کیسے خراب کر سکتی ہوں کہتے ہیں کہ بھی میں نے تمہاری زندگی خراب کی ہی کہاں پر لیکن تمہاری ایسی زندگی خراب کروں گا کہ تم پوری عمر پشتاتی رہو گی اپنے فیصلے پر اتنی آسانی سے تو میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اتنی جلدی نہ تو کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور نہ ہی اتنی جلدی کوئی فیصلہ کرتا ہے لیکن ہاں بدلے کی آگ میں آ کر جو تم نے فیصلہ کی فیصلے کی وجہ سے اب تمہیں زندگی بر پشتانا پرے گا یہ بات سننے کے بعد تانیا بہت پریشان ہو جاتی ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے ایک طرف وہ وی آر سے بدلہ لینا چاہتی تھی لیکن یہاں پر تو اس کی سارے چالیں اس پر الٹی پر جاتی ہے جو سوچ کر وہ اپنے گھر سے آئی تھی ویسا وہاں پر کچھ بھی اسے نہیں مل رہا ہوتا سوچتے کہ آخر جنید اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے اس کو تو مجھے سبق سکھانا ہی پرے گا ورنہ یہ تو ساری گیم میرے ہاتھوں سے نکلتی ہی جاری ہے بھی مینرز نہیں ہے نہ اٹھنے بیٹھنے کے نہ کھانے پینے انہیں اورنے سے یہ بھاری انسلٹ کرواتی ہے اسی طرح اس کی بابی کرتی ہے جس طرح آج اس نے یہ حرکت کی ہے یہ دیکھ کر اب زیویار کہتے ہیں کہ موم ریلیکس کریں دیکھ کر تانیا کو تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور تانیا بہت مسکراتی بھی ہے اور کہتی ہے کہ زیویار کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے کیونکہ وہ یہ سب کچھ ڈیزرب کرتا کی کچھ روک تھا ایک میڈل کلاس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا اور دیکھتے ہیں کہ نگی خانہ تو بہت ہی اچھا اس لڑکی کو سبق سکھا رہی کہ نگار کو تو اس بات کا غصہ ہوتے ہیں کہ بی جان نے آخر یہ فیصلہ کیا کیسا نگار کو تو یہ لگ رہا تھا کہ بی جان ساری پراپٹی ہمارے نام پر کرے گی اور یہی تو وہ سوچ رہی تھی کہ جب بی جان ساری پراپٹی ہمارے نام پر کر دے گی تو زیویار کو کسی نہ کسی طریقے سا کر وہ کسی اور زیویار کی شادی کر دے گی لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بی جان تو اس سے بھی زیادہ دماغ ہے وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اگر مجھے اس گھر میں دلے نیاب کی